بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم آشورہ یعنی دس محرم کا دن بہت فضیلت والا دن ہے اس دن میں آپ وہی کام کریں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے صحابہ اکرام نے کیا ہے تابعین تب تابعین نے کیا ہے کوئی ایسا کام ہرگز نے کریں جو دین کے شریعت کے خلاف ہو جو بدعت ہو جو نو ایجاد ہو جو اللہ کی رسول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد ایجاد کیا گیا ہو ایسا کام ہرگز نے کریں آپ کیونکہ اتنی بڑی فضیلت والے دن کو آپ بیکار اور ایسے کام جو شریعت کے خلاف ہیں شریعت جس کو پسند نہیں کرتی ہے اگر اس میں آپ یہ وقت یہ دن جو فضیلت والا دن ہے اس کو لگا کر بدبہ برباد کر دیں گے اس دن کو آپ اکارت کر دیں گے تو یہ آپ کی بدبختی ہوگی انہی میں ایک تذکرہ یہ کرنا چاہتا ہوں دعا ای آشورہ جو آج کل مشہور ہو رہے ہیں آج کل اس کا بہت چرچہ چل رہا ہے دعا ای آشورہ کیا ہے لوگ پھون کر کے پوچھ رہے ہیں دعا ای آشورہ بتا دیجئے میں آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں میرے پاس ایک ویڈیو بھی کسی نے بھیجا تھا کہ حضرت یہ جو دعا ای آشورہ بتا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے ایک سال کے لئے بیما بن جاتا ہے یعنی ایک سال تک اسے موت نہیں آئے گی اگر وہ آشورہ کے دن پڑھ لیتا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دوں اس کی حقیقت کیا ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے اگر اس کو کوئی شریعت سمد کر رہا ہے دین میں داخل کر رہا ہے تو اس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگی یہ حدیث بخاری میں مسلم میں اور اسی طرح حدیث کی مشہور کتابوں میں اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتی ہیں بہر کیف میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو دعا آشورہ کے نام سے مشہور ہو رہی ہے دعا آشورہ دعا آشورہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے نہ صحیح حدیث میں نہ صحیح حدیث میں کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے منھ گھنٹ ہے کہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں پتہ نہیں ہے اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں یا پھر کسی کا یہ چال چلتے ہیں کہ اس دن کو جو فضیلت والا دن ہے اس کو برباد کر دیا جائے لوگ اس دن میں اچھے کام کے بجائے بدعات میں غلط کاموں میں مسغول ہو جائیں یہ بھی لوگوں کا چال ہوتا ہے اسی لئے اپنے آپ کو بچائیں وہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے صحابہ نے کیا ہے بہرکیف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو دعائے آسورہ ہے آسورے کے دن جو دعا پڑھی جاتی ہے مخصوص دعا کوئی ثبوت نہیں ہے دعائے آسورہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے حدیث میں نزعیف نے صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ اس بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے یاد رکھیں یہ ایک مستقل کلام ہے یہ ایک مستقل بحث ہے میں صرف آپ کو یہاں مسئلہ بتا رہا ہوں ورنہ اس پہ دلائل اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے مسئلہ اتنا یاد رکھیں کہ اس دن میں نے اس کے مطالق مستقل ویڈیو ڈالی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں لیکن جو کیا نہیں ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے یاد رکھیں دعا آسورہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے اس چکر میں نیپڑیں دعا یعنی آشورے کے دن کے لیے کوئی دعا نہیں ہے شریعت میں جو بھی دعا بتا رہے ہیں من گھڑت بتا رہے ہیں اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں اپنے دل سے بتا رہے ہیں قرآن سنت سے حدیث سے نہیں اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے جو ہے عمل سے نہیں بتا رہے ہیں اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں ایسے کام ہرگز نہیں کریں یہ بابرکت والا دن ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین